بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ایم جی ایچ سٹوڈیو میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد جمال 23 اکتوبر 2019 سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز بلٹن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کیسے ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے حوالے سے اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں ہمارے اس نیوز بلٹن کو آخر تک ضرور دیکھئے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں سے اپنوں کے لئے حج کا ویزا کیسے نکالیں سعودی عرب میں مقیم غیر ملکی ایک عرصہ سے یہ خواب دیکھ رہے تھے کہ کسی طرح وہ اپنے رشتہ داروں کو اپنے طور پر حج پر بلائیں ان کی میزبانی اور ان کی خدمت کریں اخبار ٹونٹی فور کے مطابق حج و عمرہ کومیٹی کے ڈپٹی چیئرمین عبداللہ القاضی نے اعلان کیا کہ مقیم غیر ملکی اور سعودی شہری اب ابشر کے ذریعے حج ویزا نکال سکیں گے بہت جلد اس پر عمل درامت شروع کر دیا جائے گا اس ویزے کی خصوصیت یہ ہوگی کہ حج ویزا جاری کرنے والا حج پر آنے والوں کا میزبان ہوگا نیو جدہ ائرپورٹ سے پاکستان کے لیے پروازوں کا شیڈول کیا ہے جدہ کے نئے کینگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ائرپورٹ کے افتتاح کے بعد سے یہ چیم اگویاں چل رہی تھی کہ آخر اس پورٹ سے سعودی ائرلائنز کی انٹرنیشنل پروازیں کب سے چلیں گی اسی طرح کے سوالات پی آئی اے اور دیگر ائرلائنز کی پروازوں کے بارے میں بھی کیے جا رہے تھے ائرپورٹ سے پروازیں چھ مرحل میں شروع ہوگی اب تک دو مرحل مکمل ہو چکے ہیں تیسرے مرحلے کا آغاز تین نومبر دوہزار انی سے ہوگا اس کے تحت ایتنز روم فرنکفرٹ جنیوہ میونک میلان اور ویانا کے لیے پروازیں شروع کی جائیں گی چوتھے مرحلے کا آغاز پندرہ نومبر سے ہوگا اس کے تحت دمام کسیم کاہرہ خرطوم کوئیت نیروبی اور بیروت کے لیے پروازیں جلے گی پانچویں مرحلے کی شروعات دس ستمبر دوہزار انی سے ہوگی اس کے تحت بارہ نئے مقامات کے لیے پروازیں چلیں گی چھٹا اور آخری مرحلہ بیس دسمبر دوہزار انیس کو شروع ہوگا اس کے تحت اٹھائیس شہروں کے لیے پروازیں شروع کی جائیں گی جس کے اندر پاکستان کے شہروں کے لیے بھی پروازوں کا شہدول مقرر ہے سعودی عرب کے لیے تمام داخلی پروازیں پندرہ نومبر سے دس دسمبر تک نیو جدہ ائرپورٹ سے چلنے لگے گی یاد رہے کہ نیو جدہ ائرپورٹ ٹرمینل ون نے سعودی عربین ائر لائنز کی انٹرنیشنل پروازوں کا آغاز شروع کر رکھا ہے اکیس داخلی اور سات بیندل اقوامی ہوای اڈوں کے لیے یہاں سے پروازیں چل رہی ہیں ریاض سیزن میں ونٹر ونڈر لینڈ کا افتتاہ سعودی در الحکومت میں ریاض سیزن جاری ہے محکمہ تفریحات نے اس کے تحت ونٹر ونڈر لینڈ کا افتتاہ کر دیا یہ مشرق وستا کی تاریخ میں پہلی بار ہے اخبار ٹونٹی فور کے مطابق ونٹر ونڈر لینڈ میں مختلف قسم کے بیالیز کھیلوں کا اتمام کیا گیا ہر عمر کے افراد کے ذوق اور میار کو سامنے رکھ کر شو کا اتمام ہے مشرق وستا کے سب سے بڑے سکیٹنگ کا بھی انتظام کیا گیا اس کے علاوہ گیم سٹی ٹھیٹر شو مارویل کی دنیا ہلکے پھلکے گیمز اور برفانی پارک جیسے کھیل سے شائکین دل بہر آ رہے ہیں ریاض ونٹر ونڈر لینڈ میں ہر روز رات ساڑھے نو بجے سے آتش بازی ہوگی سپین کے مشہور کلب ریال میڈرڈ کی بھی نمائش کی جائے گی اس کے تحت فرضی گیم گراؤنڈ قائم کیا گیا ہے ونٹر ونڈر لینڈ میں دیو ہیکل سکرین بھی نسب کی گئی ہے جس میں نئی فلمیں دکھائی جا رہی ہیں شائکین کھلی ہوا میں لگائی گئی کرسیوں اور بینچوں پر بیٹھ کر فلمیں دیکھ رہے ہیں ونٹر ونڈر لینڈ آنے والے شائکین کی دلچسپی کے لیے بوجو تو جانے پرگرام بھی رکھا گیا ہے جس میں مختلف پہلیوں کے شائکین سے فوری جواب طلب کیے جائیں گے شاہ سلمان سے امریکی وزیر دفاع کی ملاقات خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز سے منگل کو ریاض میں امریکی وزیر دفاع مارک ایفسر نے ملاقات کی سعودی خبرسان ایجنسی اس پی اے کے مطابق ملاقات کے دوران امریکہ اور سعودی عرب کے دوستانہ تعلقات اور دونوں ملکوں کے درمیان تعاون کے پہلوں کا جائزہ لیا گیا دونوں رحمہوں کے درمیان مشترکہ سیکیورٹی اور دفاعی امور خطے کی حالیہ صورتحال اور اس سلسلے میں کی جانے والی کوچشیں بھی زیرے بحث آئیں اس موقع پر وزیر داخلہ شہزادہ عبدالعزیز بن سعود نائب وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان کابینہ کے رکن اور قومی سلامتی کے مشیر ڈاکٹر موسیٰ اور وزیر خارجہ ڈاکٹر ابراہیم بن عبدالعزیز الاساف بھی موجود تھے الہرویہ نیٹ کے مطابق سعودی عرب کے نائب وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان نے بھی امریکی وزیر دفاع سے ملاقات کی دونوں ملکوں کے تعلقات اور دفاعی تعاون کا جائزہ لیا گیا مشترکہ طور پر درپیش سیکیورٹی اور دفاعی چیلنجوں خطرات اور دیگر امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا بعد ازاں امریکی وزیر دفاع نے کہا کہ واشنگٹن شام سے بلائے جانے والے امریکی فوجیوں کو عراق میں تعینات نہیں رکھنا چاہتا انہیں واپس امریکہ بھیج دیا جائے گا امریکی وزیر دفاع کا کہنا تھا وہ عراقی ہم منصب سے بدھ کو اس معاملے پر تبادلہ خیال کریں گے سرکاری نوکریوں میں سعودی خواتین کا اضافہ سعودی حکومت پرائیویٹ کمپنیوں اور اداروں کے ساتھ ساتھ سرکاری اداروں میں بھی خواتین کو ملازمت دلانے اور قلیدی عوضوں پر فائز کرنے کی پالیسی پر گامزن ہے الشرق الوست کے مطابق سیکرٹری وزارت شہری خدمات ہند بنت خالد نے بتایا کہ سرکاری اداروں میں ملازم خواتین کی شرعہ انتالی فیصد سے بڑھ کر چالیس اشاریہ تین فیصد تک پہنچ گئی خواتین اور مردوں کے درمیان رتبے کے حوالے سے موجود خلیج پچاس اشاریہ تین فیصد سے گھٹ کر سینتیس اشاریہ آٹھ فیصد رہ گئی یہ عداد و شمار دوہزار انیس کی دوسری سہمائی کے آخر تک کے ہیں ہند بنت خالد الزہائد نے یہ بھی بتایا کہ وزارت شہری خدمات سعودی عرب میں سرکاری ملازمت دینے والا ادارہ ہے اس نے خواتین کو سرکاری شعبے میں ملازمتیں دلانے اور قلیدی عودوں پر فائز کرنے میں قابل قدر کردار ادا کیا سیکرٹری وزارت شہری خدمات کے مطابق مئی دوہزار انیس سے جزوکتی ملازمت کی سکیم سے خواتین کو فائدہ ہوا اس کی بدولت ایک ہی آسامی پر دو خواتین کام کر سکتی ہیں خواتین کو زچگی بچوں کی دیکھ بال کی چھٹی کے علاوہ دیگر خصوصی چھٹیاں بھی دی جانے لگی ہیں ملازم خاتون کی تعطیل کے دوران کوئی اور خاتون جزوکتی کام کر سکتی ہے پہلے لیڈیز ٹوارسٹ انسٹیٹیوٹ کا افتتہ سعودی حکومت سیاحت کے شعبے میں خواتین کو اپنا کردار ادا کرنے کے لیے ٹھوس بنیادوں پر تیار کرنے لگی ہے ابھی تک سیاحت کے شعبے میں خواتین بہت کم تعداد میں ہیں سبق ویب سائٹ کے مطابق وزیر محنت و سماجی بہبود انجینئر احمد بن سلمان الرحجی نے منگل کو سعودی دارالحکومت ریاض میں پہلے لیڈیز ٹوارسٹ انڈ ہوتلنگ انسٹیٹیوٹ کا افتتہ کر دیا خواتین کو سعودی عرب بھر میں ٹوارسٹ انڈ ہوتلنگ میں روزگار کے لیے تیار کیا جائے گا انہیں اس کی تربیت بھی دی جائے گی وزیر محنت الرحجی کے مطابق انسٹیٹیوٹ سے تعلیم و تربیت پانے والی سعودی لڑکیوں کو سعودی اور بیندل اقوامی سیاحتی کمپنیوں میں ملازمتیں دلوائی جائیں گی اس مقصد کے لیے ٹوارسٹ انڈ ہوتلنگ کے شعبے میں کام کرنے والی بڑی ملکی اور بیندل اقوامی کمپنیوں کو ایک گروپ کے ساتھ مفامتی یاداشت اور متعدد معاہدوں پر دستخط کر دیے سعودی عرب ویجن ٹوانٹی تھرٹی کے عداف کی خاطر تعلیم و تربیت کا میار بلند کرے گا احمد الفہد نے بتایا کہ لیڈیز ٹوارسٹ انسٹیٹیوٹ میں چار سو طالبات کو داخلہ دیا جائے گا یہ سعودی عرب میں اپنی نویت کا پہلا سپیشلسٹ انسٹیٹیوٹ ہے انہوں نے کہا کہ ہمارا ادارہ سماجی محلیاتی اور اقتصادی فروغ میں مؤثر کھردار ادا کرنے کے لیے اس حوالے سے بھی متعدد پروگرام تیار کر رہا ہے سعودی عرب کی لیبر مارکیٹ کے تقاضے پورے کرنے کے لیے لڑکوں اور لڑکیوں دونوں کو پیشاورانہ اور تقنیقی تربیت دی جا رہی ہے منفرد اقامہ کا اجراء نومبر سے ہوگا سعودی عرب میں منفرد اقامہ مرکز نے کہا کہ درخواستیں جمع کرنے والوں کی پہلی کھیپ کو نومبر کے وسط میں منفرد اقامہ جاری ہوگا الشرق الوسط کے مطابق منفرد اقامہ جاری کرنے والے اداروں کو ستائیس ممالک کے ہزاروں شہریوں کی طرف سے درخواستیں موصول ہوئیں منفرد اقامہ مرکز نے کہا کہ درخواست کنندگان کی دستاویزات کا جائزہ لیا جا رہا ہے جس میں کچھ وقت لگے گا تہام شرائط پوری کرنے والی پہلی کھیپ کو پندرہ نومبر تک منفرد اقامہ جاری کیے جائیں گے مرکز نے کہا کہ منفرد اقامہ جاری کرنے کے اعلان کے بعد سے لے کر اب تک دنیا بھر سے ہزاروں درخواستیں جمع ہو چکی ہیں جبکہ اس میں دلچسپی لینے والوں کی طرف سے روزانہ کی بنیاد پر نئی درخواستیں وصول ہو رہی ہیں واضح رہے کہ سعودی عرب میں منفرد اقامہ کی دو قسمیں متعارف کرائی گئی پہلی قسم زندگی بھر کے لیے منفرد اقامہ ہے جس کی ایک مرتبہ فیس آٹھ لاکھ ریال ہے جبکہ دوسری قسم سالانہ تجدید کے قابل منفرد اقامہ ہے جس کی سالانہ فیس ایک لاکھ ریال ہے ایران کے ساتھ سالسی کے لیے کسی سے بھی نہیں کہا سعودی عرب سعودی حکومت نے ایران کے ساتھ سالسی کو مسرد کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے اس سے متعلق کسی کو بھی کچھ نہیں کہا سعودی وزیر مملکت برائے امور خارجہ عادل جبیر نے کہا سعودی عرب نے ایران کے ساتھ بات چیت کے لیے کسی بھی فریق کو سالسی کا کردار ادا کرنے کا نہیں کہا سعودی پریس ایجنسی کے مطابق انہوں نے کہا عرام کو تیل تنصیبات ہمرے میں ایلان ملوث ہے اس کے ساتھ کسی بھی سطح کے مذاکرات کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا آج تاکہ لیے اتنا ہی دوستو ملتے ہیں کالے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ امید کرتا ہوں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی سے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور کمنٹ کر کے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے کہ آج آپ کو کون سی خبر سب سے زیادہ اچھی لگی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ایم جے ایچ سٹوڈیو کو سبسکرائب کیجئے ساتھ میں بیل آئیکن پریس کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک پہنچ سکے